کیا آپ جانتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ یہودی اور دگر مغربی اقوام ہولوکاسٹ کا نام سن کر کیوں خوفزدہ ہو جاتی؟ 1933 میں یورپ میں یہودیوں کی عبادی 90 لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور یورپ کے بہت سے یہودی ایسے ملکوں میں ہی رہتے تھے جن پر دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے یا تو قبضہ کر لیا تھا یا بھی انہیں اپنے زیرے اثر کیا تھا جرمنی اور ان کے اتحادیوں نے 1945 تک یورپ کے ہر تین میں سے دو یہودیوں کا قتل کر دیا یورپی یہودیوں کے قتل عام پر مبنی نازی پلیسی کا آگاز کیا گیا جو کہ حتمہ حل سے وصول بھی کیا گیا اگرچہ نازیوں نے یہودیوں کو جرمنی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا اور وہ نسلی امتیاز کا بنیادی نشانہ بھی بنتے گئے مگر نشانہ بننے والے دوسرے افراد میں دو لاکھ کے قریب خانہ بدوش بھی تھے جرمن نسل سے تعلق رکھنے والے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور کم از کم دو لاکھ افراد بھی جو اداروں کے زیرے قائم راکز میں رہائش پذیر تھے ہولوکاست یہودیوں سے متعلق دوسرے جنگ عظیم کے دوران سبق آموز واقعات کا ایک مجموعہ ہے یہودی وہ قوم ہے جن کے بارے میں دنیا میں کہیں بھی اچھی رائے قائم نہیں ہوتی دنیا کی ہر قوم ان کے ارادوں سے واقف ہے اور انہیں خود سے دور رکھنا چاہتی ہے اسی لئے مغربی اقوام نے انہیں پاس جگہ دینے کی بجائے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہولوکاست یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مکمل طور پر نظر آتش کر دینا اس سے مراد یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کموں بیش ساٹھ لاکھ یورپی بنی اسرائیلوں کو جنگ عظیم کے دوران قتل کیا گیا جس کا الزام انہوں نے جرمنوں پر لگایا کچھ لوگوں کی نظر میں ہولوکاست سے مراد صرف یہودی لوگ ہی نہیں بلکہ وہ تمام جنگ میں قتل ہونے والے افراد شامل ہیں جو کہ نا اتفاقی سے قتل ہوئے جنہیں ناظریوں نے بقاعدہ کسی پروگرام کے تحت قتل کروایا جن میں دوسری اقوام کے لوگ مذہبی رہنما جنگی قیدی معذور ہونے والے افراد اور دگر مخالفین شامل ہیں اس تاریخ کے تحت ہولوکاست کے افراد کی تعداد ایک کڑوڑ ہو گئی انیس سو تیس میں ایسے ایسے قوانین بنائے گئے جس نے آجسہ آجسہ یہودیوں کے معاشی اور معاشرطی قانونی حقوق ختم کر دیئے اور انہیں جرمن یورپی معاشرے میں تنہا کر کے چلے گئے ان قوانین کا مقصد یورپ کو گیر یورپیوں سے پاک کرنا تھا اور انہی قوانین کے تحت اہم علاقے یہودیوں سے خالی بھی کروائے گئے یہاں تک یہودی ججوں اور وکیلوں کو بھی مار پیپ کر باہر نکال دیا گیا سکول، کالیجز، اخبارات کے دفاتر اور مختلف تنظیموں سے بھی یہودیوں کو ختم کر دیا گیا 1935 میں ہٹلر نے ایک تقریر کے تحت یہودیوں کے رہے صحیح حقوق میں ان سے چھین لیے اس مقصد کی خاطر ایسے کیمپس بنائے گئے جہاں یہودیوں کو گلام بنا کر رکھا جائے گا اور ان سے اس قدر کام کروایا جاتا کہ انہیں تھخا کر یا پھر کام کروا کر ہی مار دیتی جو یہودی بچ جاتے ان پر طبی تجربات کر کے انہیں معذور کر دیا جاتا اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا جاتا اگر اب بھی یہودی بچ جاتے تو انہیں گیس چیمبر میں ڈال کر مار دیتے ورڈ وارڈ ٹور میں جرمنی کا ارادہ یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے پلانز بھی بنائی تھے جرمن وزارت داخلہ اور مسیحی چرچیز نے یہودیوں کا پیدائشی ریکورڈ دیا اور اس بات کا بھی سوچا گیا کہ کون کون سی بستی میں کون کون یہودی آباد ہیں جرمن ڈاک نے وہ خطوط متعلقہ افراد تک پنچائے اور جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائدات کی تفصیلات بھی مہیا کی جرمن کاروباریوں نے یہودی تاجروں مزدوروں اور ملازموں کے بارے میں بھی معلومات فرہان کی جرمن محتماء معاصلات نے یہودیوں کو ان کے کیمپ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی مہیا کی یہاں تک کہ یہودی طلبات کو داخلہ دینے سے بھی انکار کر دیا یہودیوں کا قتل ان علاقوں میں ہی ہوا تھا جن کا قبضہ جرمنوں کے پاس تھا یہاں اب کموں بیش پینتیس یورپی ممالک کی سلطنتیں قائم ہیں اس سے پہلے یہاں یہودیوں کی بستیاں آباد تھی اور نائنٹین تھرٹی نائن میں یہاں سات ملین یہودی بستے تھے جن میں سے یہاں پانچ ملین کو قتل کر دیا گیا پولینڈ اور روس میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی اس دوران فری میسز کو گرفتار کر کے ہلاکتی کیمپس میں بھی بیش دیا گیا ہٹلر کا نظریہ تھا کہ فری میسز بھی یہودیوں میں سے ایک ہے اور ان کیمپسز میں انہیں زبردستی سرک کیڑے پہنائے جائیں گے اور ایک لاکھ سے دو لاکھ کی تعداد میں یہودیوں کو ان ہلاکتی کیمپسز میں نازیوں نے ہی قتل کیا جب پولینڈ کو فتح کیا گیا تو اتنی تعداد میں موجود یہودیوں کو قتل کرنا نہائیت مشکل کام تھا زیادہ یہودیوں کو کم وقت میں قتل کرنے کے لیے زہریلی گیس کا استعمال بھی کیا گیا تھا چھے ہلاکتی کیمپوں سے شروع ہونے والے ہولوکاسٹ کے پولینڈ سمیت مقبوضہ ممالک میں پندرہ ہزار سے بھی زیادہ کیمپ بنائی گئے ان کیمپوں میں یہودیوں سے بدترین مشکت کروائی جاتی اور پھر ضرورت ختم ہونے پر انہیں قتل کر دیا جاتا جبکہ بیش مار یہودی مشکت کے دوران ہی مر جاتے شروع میں یہ کیمپ شہروں سے باہر تھے لیکن ٹرانسپورٹ کے اخراجات کی وجہ سے انہیں یہودیوں کی عبادی کے قریب ہی منتقل کر دیا گیا روس میں یہودیوں کو جلا دیا جاتا یا تو انہیں گولی مار کے قتل کر دیا جاتا اس کے علاوہ بہت زیادہ یہودیوں کو تھنڈے علاقوں میں بیچ دیا گیا اور تنہا چھوڑ دیا گیا یہ لوگ تنہائی تھنڈی ہوا اور صدید شدی کی وجہ سے مارے گئے اس سب کے باوجود نائنٹین فورٹی ون تک روس کے صرف پندرہ فیصد یہودی ہی مارے گئے تھے اس رفتار کو تیز کرنے کے لیے ایک بار پھر زہریلی گیس یہودیوں پر چھوڑ دی گئی یہ تجربہ شہر میں ممکن نہیں تھا اس لیے شہر کے باہر بڑی بڑی فیکٹریاں بنا دی گئی جہاں بہت سالوں تک یہودیوں کو قتل کیا گیا یہودیوں نے ان سب ظلموں کے خلاف آواز بھی بلند کی مگر وہ ان سب میں ناکام رہے جہاں بہت سالوں تک یہودیوں کو قتل کیا گیا کچھ کیمپوں میں تو نوجوان یہودیوں نے ہتھیار بھی اٹھائے تھے مگر نازی جرمن اس وقت پوری دنیا سے کنٹرول نہ ہونے والا خطرناک طفان تھا تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑوا لیتے دنیا بھر میں آج تک بھی یہودیوں کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی تاریخ گواہ ہے کہ یہودی قوم نے جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھیت کیا ہے ہر قوم اور گروہ بلیک میل کیا یہودیوں نے یہاں تک دولت کی خاطر انسانیت کو بھی داؤ پر لگا دیا ورڈ وار ٹو میں سرمایہ فرہام کرنے والی زیادہ تر یہودی کی ہی ملکیت تھی یہودی اپنے ہم مذہب اور ہم نسل اشتہ داروں پر بے پناہ ظلم ہوتا دیکھ کر سرمایہ کی فرہامی بند نہیں کر سکتے تھے اس وقت ممکن تھا کہ یہودیوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی مگر ایسا نہ ہوا فلسطینیوں نے انہیں اپنے پاس رکھا اور آج فلسطین میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے تو ناظرین یہ دلچسپ ویڈیو بس یہی تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں